موسیقی کیونکہ وہ جو سکل کا ایک باکس ہے جس کے اندر برین پریزنٹ ہوتا ہے اسے خرینیم کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہ والے جو آرگنیزم ہیں انہیں خرینی ایٹا بھی کہا جاتا ہے بگر ہم یہ بات کریں کہ انہیں ورٹی بریٹس کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹی بریٹس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں جو نوٹو کارڈ ہے نوٹو کارڈ جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ نوٹو کارڈ جو ہے وہ روڈ کی طرح ہاں کا سٹرکچر ہے جو کہ سارے کے سارے کارڈیٹس کی ایمبریونک سٹیجز میں پریزنٹ ہوتا ہے تو جب ہم سب فائلم ورٹی بریٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں انہیں ورٹی بریٹس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو نوٹو کارڈ ہے وہ ریپلیس ہو جاتا ہے ورٹی بریل کولم سے جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہیں کہ یہ کیا ہے ورٹی بریل کولم جیسے ریڈ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سب فائلم ور اورگنیزمز آتے ہیں جن کے پاس جو نہیں ہوتا دے لیک جو مطلب کہ جو ان میں ایپسنٹ ہے اور گنیتوس ٹومیٹا کی بات کریں تو اس میں وہ والے اورگنیزمز ہیں جن کے پاس جو ہوتا ہے اب اگر ہم فردر بات کریں تو جو ایک نیت ہے ان کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے ٹو کلاسز میں ایک ہے سیکلس ٹومیٹا اور جو سیکنڈ کلاس ہے وہ ہے سیفیلس پیڈو مورفائی اسی طرح اگر ہم گنیتوس ٹومیٹا کی بات کریں تو گنیتوس ٹومیٹا جو ہے فرد اور جوز ہیں اسی طرح سے ٹیٹرپوڈا کی بات دی جائے تو ٹیٹرپوڈا میں فردر کون کون سی کلاسز ہیں ایمفیبیا، ریپٹیلیا، ایویز اور میملز اور اگر فردر ہم پائسز کی بات کریں کہ اس میں کون سی والی کلاسز ہیں تو اس میں کونڈرکتیز اور آسٹریچیز جو کہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے دیٹیل میں آج ہم سٹیڈی کریں گے جوالس آرگنیزمز جو کہ اگنیتہ کے انڈر آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں فردر کہ جو اگنیتھنز ہیں ہم نے جیسے بھی بات کی تھی کہ ان کے پاس جوال نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس پیرڈ اپنڈیجز دیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی پیرڈ اپنڈیجز نہیں ہے اب اگر ہم ان کے سکیلیٹن کی بات کریں سکیلیٹن ان کا کیا ہے وہ کارٹیلیٹ سے ملکے بنا ہوئے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگنیتھنز ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ٹو کلاسز میں جیسے ہم نے بات کی تھی فرس کلاس جو ہے وہ ہے میکزینی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرگنیزمز ہیں ان کے ماؤت کا جو ریجن ہے جو ایریا ہے وہاں پر فور پیر آف ٹینٹیکلز پریزنٹ ہیں جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آلفیکٹری سیک ہے وہ کہاں پر اوپن ہوتا ہے وہ ماؤت کیاویٹی میں آلفیکٹری سیک کی بات کیجئے تو یہ کون سوالا ریجن ہوتا ہے جو کس کو سنس کرتا ہے جو سمیل کو سنس کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فائف ٹو فیفٹین پیرز آف فرنجیل سلٹس پریزنٹ ہیں اور اس کی اگزامپل کی بات کیجئے کہ اس میں کون سوالا اگزامپلز آتی ہیں تو اس میں ہیگ فش جیسے کہ ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کس کی ڈائیگرام ہے یہ ہیگ فش کی ڈائیگرام ہے اور اس کے اوپر ہم یہ جو پورس کی طرح کی سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ میوکس گلینٹ پورس ہیں جن سے میوکس جو ہے وہ سیکریٹ ہیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے سیکنڈ کلاس کی بات کریں تو جو ان کی سیکنڈ کلاس ہے وہ ہے سفیلس پیڈو مورفائی جس میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ڈائیگرام کی بات کیجئے تو جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کونسی والے ہیں اس میں لیمپریز آتے ہیں ان کے ماؤت ریجن کی بات کیجئے تو جو ان کا ماؤت ریجن ہے وہ کیا ہے وہ سکلنگ ماؤت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس میں کیا پریزنٹ ہیں ڈریسپنگ ٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیچ پریزنٹ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکل میں سیون پیئر آف فرنجیل سلٹس پریزنٹ ہوتی ہیں اس میں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیمپریز ہیں یہ پیرا سائٹ ہے پیرا سائٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی فوڈ کے لیے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے لیونگ آرگینزمز کے اوپر اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر ہم یہاں پر ساتھ میں ان کے کچھ سسٹمز کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیرا سائٹ ہیں تو ان کا جو دائجسٹف سسٹم ہے اس کے پاس ایسا سٹمک پریزنٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو سیکسز ہیں وہ سیپریٹ ہوتی ہیں لیمپریز کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمل ریپروڈکٹیو آرگینز وہ الگ الگ آرگینزمز میں ہیں لیکن اگر ہم ہیگ فیشز کی بات کریں تو جو ہیگ فیشز ہیں وہ ہرمافروڈائٹ ہوتی ہیں ہرمافروڈائٹ کا کیا مطلب ہے ہرمافروڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ میل اور فیمل ریپروڈکٹیو آرگینز جو ہیں وہ ایک ہی آرگینزم میں پریزنٹ ہوں گے تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا سٹیڈی کیا آج ہم نے سٹیڈی کیا سب فائلم ورٹی بریٹا اور اس ساتھ میں ہم نے سٹیڈی کیا ڈسکس کیا جولس فیشز کے بارے میں